اسلام علیکم کیوں رہے موٹی سب کا پروف اور سب کی ریکارڈنگ سنانے والی جب تیری اپنی ذات پہ بات آئی تیری اولاد پہ بات آئی تو تُو نے کیسے وہ مطلب چھپا لی اس راز کو کیسے تُو نے دفن کر دیا تُو نے کیا سمجھا پبلک کو پتا نہیں چلے گا نہیں پتا چلے گا کہ تیری اصلیت کیا ہے اور تیری کیسے لوگ بجا کر چلے گی ہیں اور رات و رات انہی لوگوں کے ساتھ تُو کیسے جھڑ گی ہیں لڑک جاتی ہے نا جہاں پہ تجھے پتا ہوتا ہے میرا پروف باہر آ جائے گا میری سچائی باہر آ جائے گی جیسے ابھی لائب میں کیا کرتی ہے میرے پاپا جی آگے میرے پاپا جی آگے پاپا جی تو اس پاپا جی کا کانڈ بتانا تھا نا جو اس نے تیری بیٹی کے ساتھ کیا حرکت کی تھی بتایا سوشل میڈیا پر اور اگر یہی بات کسی اور کی بیٹی کی ہوتی کسی اور کی بہویا بیوی کی ہوتی تو تُو کیا کرتی جیسے کہ تُو ابھی تک کاری ہے چار باتیں اپنے پاس سے لگا کے نا تو تُو سوشل میڈیا پر اس بندے کو ننگا کرتی ہے چل اب چھوٹی سی مثال میں تجھے دیتی ہوں کیونکہ جیسے تُو خود بہنس ہے نا ویسے ہی تیرا بہنسو والا دماغ بھی ہے تجھے بات بھی سمجھانی پڑتی ہے تو چل میں تجھے ایک چھوٹی سی بات سے ایک مثال دیتی ہوں اور وہاں سے میں تجھے سمجھاتی ہوں کہ جس پاپا جی کو تُو ننگا کرنے بیٹھی تھی چل بتانا دنیا کو رات و رات اس کے ساتھ کیوں جھوڑ گی اتنی اس کے ساتھ تیری پیار محبت پریت کیسے ہو گئی میں بتاتی ہوں یہ اصل وجہ ہے یہ اصل وجہ ہے اور کیا وجہ ہے جو میں نے تھام نیل کے اوپر لکھا اور لگایا یہ ایسے یہ لوگ ہیں کہ اپنا پیٹ چھپانے کے لیے نا کسی کا پیٹ ننگا کرتے ہیں تو کب تک تُو نے کیا سمجھا کہ سب تیرے ملازم ہیں سب تیرے سے ڈرتے ہیں جتنے گندے کمنٹس تجھے آتے ہیں نا پورے یوٹیوب کے اوپر کسی کو نہیں آتے لیکن کیا ہے تو ساتھ ساتھ ان کو ہائٹ کرتی رہتی ہے چینل سے ہی ہائٹ کر دیتی ہے اور اس بات کا پروف یہ ہے کہ یہ موٹی کہتی ہے نا بلوک کر دوں گی بلوک کر دوں گی یہ بلوک کر دیتی ہے یہ بلوک کر دیتی ہے موٹی تو کتنے جھوٹ بولے گی تو جتنے جھوٹ بولے گی نہ تیرے اتنے سچ باہر آئیں گے اتنے ہی سچ باہر آئیں گے جیسے کہ ابھی آ رہے ہیں اور ایک اور بات بتا دوں اگر میں چاہتی نا تو پوری ویڈیو اپنے اس جو ویڈیو لیک ہوئی ہے نا اپنی اس ویڈیو میں لگا دیتی لیکن میں نہیں لگاؤں گی کیوں کہ یہ تم لوگوں کے کام ہے بیٹیوں کو ماں کو بیبیوں کو ننگا کرنے تم لوگ بیٹھتے ہو بات سمجھ میں آئی ہے نا اور اب میں تجھے کہتی ہوں کہ ہے نا تیرے پالتو پاغل کتے ان کو کہ یہ ویڈیو لیک ہوئی ہے نا ان کو کہ اب اپنے چینل پر چلائیں کیونکہ ان کو بھی بہت چھوک ہے نا تیری طرح کیونکہ تو ان کو کچھ دیتی تو ہے نہیں ہے لیکن پھر بھی بچارے پتہ نہیں کون سی آس لگا دی ہے تو وہ جناب تیری فیور میں بولتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں جب بولنے بیٹھتے ہو پیسے دیئے ہمیں ہیں بکی ہوئی ہے یہ ہے وہ ہے تو اس انسان کے بارے میں میں کیا بولوں اور ان پاغل اور پالتو اور حرام ہور کتوں کے بارے میں کیا بولوں جنہوں نے اپنا ضمیر ہی بیچ دیا کیوں مرچی تو نہیں لگ رہی مرچی نہیں لگا نہیں کیونکہ میں تیرا سچ لے کے آ رہی ہوں گیس ٹوبل کی پیشنٹ تیرا اور تیری دم کے ساتھ جتنی بھی لائن لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کا سچ تو کیوں کہ ابھی تک تُو وہ لوٹا ہے جب سے تُو یوٹیوب کے اوپر بیٹھی ہے نا تو تُو لوٹے کی طرح کبھی وہاں پہ لوڑک جاتی ہے کبھی وہاں پہ لوڑک جاتی ہے ابھی تک تُو لوڑک ہی رہی ہے کسی ایک کی بانکے رہی تُو نہیں رہی نہیں رہی کیوں کہ اگر تُو ایک کی بانکے رہے گی تو پھر تُو یوٹیوب سے پیسہ کیسے کمائے گی ہے نا یہ بھی بات ہے نا تو چل اب ساری باتیں چھوڑ جو بڑھا عورتوں کو یہاں پہ اور یہاں پہ بٹھاتا ہے نا اور چار چار کو بٹھاتا ہے چار ادھر چار ادھر اور دو کو ادھر دو کو ادھر وہ بڑھا تیرا پاپا جی جھولتا کنارہ اس کی بات کاری تو اب تُو بتا کہ اس نے تیری بیٹی کو کہاں پر بٹھایا تھا ٹھیک ہے نا اب دامراک اور تُو بتا کہ اس نے تیری بیٹی کو کہاں پر بٹھایا تھا تو پھر میں تجھے مانوں کہ واقعی تُو بہت بہادر ہو رہتا ہے اپنے کانٹ چھپا کر اپنے رازوں کو کسی قبر میں دفن کر کر تم لوگ بہادری اس کو کہتے ہو اور دوسروں کی قبر کو کھوڑ کے اس کے اندر سے جو نکالتے ہو وہ سچ ہوتا ہے چل ٹھیک ہے تم لوگوں کو سچ سچ کھیلنے کی بہت عادت ہے نا ہے نا اور تم کیا سمجھتے ہو پبلک سوئی ہوئی ہے کہ جو تم بولو گے پبلک وہ ہی سنے گی ہے نا کیونکہ پبلک کو بھی تم نے خرید لیا وہ جو تیرے اتنا بڑا مو نہیں ہے بس پبلک وہ ہی دیکھ کے ڈرتی ہے نا کیونکہ اور تو تیرے اندر کچھ ہے نہیں نہ ہی تیری باتوں میں وہ دم ہے نہ ہی تُو جو وہ ریکارڈنگ سناتی ہے اس میں اتنا دم ہے تو بس پبلک نا وہ تیرے اتنا بڑا مو دیکھ کے نا کہتے ہیں یہ کون سی بلا آگی ہے تو وہ فٹا فٹ جو ہے نا وہ اپنا مطلب اس کو سکپ کر دیتے ہیں تیری ویڈیو کو تو بس ایسے تُو ویوز لے رہی ہے دام راکھ اور اپنے پالتو کتوں کو بھی کہ سبر اور تحمل کوئی چیز ہوتی ہے تو میرے پاس تو جیسے جیسے تیری ہی پالتو ایک کتی ہے جو مجھے انفومیشن دے رہی ہے جتنی وہ دے گی اتنی میں پبلک کو بتا دوں گی اور جب وہ دینا بند ہو جائے گی جب اس کے پاس یہ سارا ریجسٹر جو ہے تیرے پروف کا تیرے گھر کا تیری اولاد کا اور تیری اپنی ذات کا جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں بھی نہیں بولوں گی پھر میرے پاس جو ہوگا پھر میں وہ بولوں گی جس کا مجھے پتا ہوگا ٹھیک ہے تو تُو گیس ٹربل کا علاج بھی کروالے ویسے بھی تُو ہسپیٹل میں ہے تو گیس ٹربل کا بھی کوئی اچھی سی نا میڈیسن لے کے آنا ٹھیک ہے اور ڈاکٹر کو کہنا کوئی ایسی دوائی دے کہ یا کوئی سیرپ دے دے یا کوئی ٹیبلٹ دے دے کہ جو تُو کھائے نا تو جب تُو میری ویڈیو دیکھے تو جو میں سچ بولتی ہوں نا وہ سچ تجھے خزم بھی ہو جائے یا پھر چل ایک اور مفت کا تجھے میں مشورہ دیتی ہوں حکیمی پھکی نہیں ہوتی جو ہاتھ کے اوپر ڈال کے کھاتے ہیں وہ بھی استعمال کا کیونکہ تجھے اور تیری وہ دھم کے ساتھ لگے ہیں وہ کو خزم نہیں ہو رہا سچ تو خزم ان کو بھی بلکہ کہے وہ بھی وہ پھکی ٹیبلٹ سیرپ جو بھی ہے وہ کھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو تم لوگوں کو سچ خزم ہوگا اگر تُو کسی پہ پردہ نہیں رکھ سکتی نا تو تُو نے کیسے سوچ لیا کہ تیرے اوپر کوئی پردہ رکھے گا لیکن آج بھی دیکھ لیں میں نے پردہ رکھا ہے ویڈیو لیک ہوئی لیکن میں نے نہیں چلائی کیوں کہ وہ تیرے ہی کتوں کا کام ہے وہ ہی چلائیں گے ٹھیک ہے تو پٹا تو تُو نے ان کو بڑا ڈالا ہاتھ پٹا ڈالا اچھا سا پٹا لے کے آ اچھی رکم دے ان کو تاں کہ ان کا پٹا جو ہے نا اور اس کی رسی تیرے ہاتھ میرے وہ رسی تیرے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہے موٹی تُو کہتی ہے میرا فلان بہین بھائی میرا فلان بہین بھائی تُو تو ہر وقت کسی کی جان کو روتی رہتی ہے کسی کی جان کو روتی رہتی ہے اور لوگ آ کے تیری جان کو روتی ہیں کہ کیسے لوگ آ گئے ہیں کیسے لوگ آ گئے ہیں یوٹیوب کی اوپر جو خود بھائیس اور جس کا دماغ بھی بھائیس کی طرح ہے نا کہ میں تم جو لوگوں کے جیسے نا لڑکتی نہیں ہوں میں کل جہاں کھڑی تھی نا میں آج بھی بہین کھڑی ہوں پچھلی ویڈیو میری ساری کی ساری دیکھ لو دیکھ لو کہاں پہ میں نے اس جوتی چور جوتی چور کی تعریف کیا وہ تو شکل سے ہی چور لگتے ہیں اب تو دیکھ تیری کہاں کہاں سے بجتی ہے تجھے بجنے بجانے کا بہت شوک ہے نا پہلے تو بیٹھی بڑے کے ادھر وہ تو بات ٹھیک ہے بتا دی لیکن وہ بھی میں نے اتنی کھل کے نہیں بتائی کھل کے نہیں بتائی تو لوگوں کی اولاد پر انگلی اٹھاتی ہے نا تو چل اتنا آج پھر بھی میں نے تیرا لحاظ کیا تیرا کیا لحاظ کیا کہ میرا ضمیر ہی نہیں مانا کہ میں اس ویڈیو کو چلا ہوں تو پروف پروف کھیلتی ہے تو ساتھ ساتھ چلاتی ہے تو چال اب یہ بھی ساتھ لے گیا دوسروں کے گھروں میں جھانکنے والے تم لوگوں نے کیا سمجھا تھا تمہارے گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا بڑے لوگوں کی نظر تھی اور ہے تمہارے گھر میں جھانک رہے ہیں لوگ اور جھانکے نا جو بھی نکلتا ہے نا دیکھ لے پھر کیسے باتیں باہر آ رہی ہیں تو چال اب ان کو حضم کر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ